آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستانِ عدب کے حصہِ نظم کے سبق نمبر تین کا اور اس سبق کا عنوان ہے غزل اور غزل ہے آرزو لکھنوی کی آرزو لکھنوی اردو عدب کا بڑا نام ہے اور یہاں پر آرزو لکھنوی کی ایک غزل اول شب و بزم کی رونک شمہ بیتی پروانہ بیتی کا ایک حصہ چھوٹا حصہ جو پانچ اشار کے اوپر مشتمل ہے سبق کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس سبق کو بچوں میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصہ میں ہم آرزو لکھنوی کے حوالے سے معلومات حاصل کر چکے ہیں آرزو لکھنوی کی زندگانی کے حوالے سے اور آرزو لکھنوی کی طرز تحریر اور خصوصیات کلام کے حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کی ہے دوسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہاں ہم آرزو لکھنوی کی غزل اول شب و بزم کی رونک کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوگا وہ اس غزل سے متعلق درسی کتاب میں دیے گئے سوال و جواب کے اوپر منحصیر ہوگا تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا دوسرا حصہ جس کا عنوان ہے اول شب و بزم کی رونک شمہ بھی تھی پروانہ بھی یہ غزل کا پہلا مصرہ ہے جسے عنوان کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا لیکن پہچان کے لیے غزل کے پہلے مصرے کو عنوان کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے آرزو لکھنوی کی غزل ہے اور آرزو لکھنوی کا بچو اردو عدب میں بڑا مقام ہے اردو عدب میں موجود مشکل الفاظ کو آپ نے پہچانا اور پہچاننے کے بعد اسے آسان زبان میں تبدیل کر دیا آپ نے اردو کے مشکل الفاظ کو نکال کر جو عربی اور فارسی کے الفاظ اردو میں رائش تھے اور اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود تھے جنہیں کوئی بدل نہیں پایا تھا آپ نے ان کو ڈھونڈا پہچانا اور اس کے بعد ان کو تبدیل کر دیا اس کے بعد جو اردو پیدا ہوئی یعنی مشکل اردو جو آپ سے پہلے چل رہی تھی اس کے بعد جب آپ نے اردو کو آسان کر دیا جو آسان اردو ہو گئی اس اردو کو آپ نے خود نے خالص اردو کا نام دیا کہ یہ وہ اردو ہے جو پوری طرح ہندوستانی ہیں اب اس میں باہر کے غیر ملکی الفاظ کوئی نہیں ہیں اور ہیں بھی تو بہت مختصر سے اور وہ ہیں جو بہت آسان ہیں مشکل الفاظ کو انہوں نے سب اٹھا دیئے سکیل الفاظ کو اردو سے دور کر دیا تو آرزو لخنوی کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا مقام ہے دبستان لخنو سے آپ کا تعلقات ہے لخنو کے جو دبستان ہے اس کے آخری شورا کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے اسی انداز کی آپ کی شائری ہے کلاسی کی شائری کے لیے آپ جانے جاتے ہیں یہاں ہمارے لئے جو غزل شامل کی ہے اول شب و بزم کی رونک یہ بھی کلاسی گزل ہے کلاسی گزل جو پرانے زمانے کے اندر گزلیں کہیں جاتی تھی جس میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھی معاشوق کی باتیں ہوتی تھی جو پرانے انداز کے اندر خوبصورت انداز میں ترنم کے ساتھ کہیں جاتی تھی وہ کلاسی گزلیں ہیں تو یہ جو گزل ہے یہ بھی کلاسی گزل کا ایک بہترین نمونہ ہے اصل جو گزل ہے وہ نو اشار کے اوپر مشتمل ہے یہاں پر اس گزل کے پانچ اشار آپ کے لیے اور تشریح کریں گے آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ دبستان لکھنو کی پہچان ہے دبستان لکھنو میں آپ کو بتا چکا ہوں دبستان لکھنو وہ دبستان جہاں پر ایش و عشرت کی شاعری ہوتی ہے جہاں پر معشوق اور عاشق کی شاعری ہوتی ہے جہاں پر آرام کی شاعری ہوتی ہے جہاں پر حسن و عشق کی شاعری ہوتی ہے دور دہلی دبستان وہاں انتشار تھا انتشار کی شاعری تھی وہاں پر سوز و گداس تھا نئے الفاظ کا استعمال تھا اور دبستان لکھنو جو تھا یہاں پر الگ ترہن کی شاعری ہو رہی تھی یہ شاعری دہلیس کی شاعری سے الگ تھی تو یہ جو غزل آپ دیکھ رہے ہو اس غزل کا تعلق بھی دبستان لکھنو سے ہے اور اسی انداز کی غزل ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے خوبصورت انداز میں لفظوں کی جوڑ توڑ کے ساتھ اس غزل کو آرزو لکھنوی نے لکھا ہے اور بڑے ہی معنی اس غزل کے اندر پیدا کیے ہیں عشقیہ غزل ہے یہ آپ کو پڑھنے سے پہلے دھیان لکھنا ہے عشقیہ غزل ہے لیکن یہ غزل عشق کرنا نہیں سکھاتی یہ غزل ہمیں عدب سے وابستہ کراتی ہے اس کی روبرو کراتی ہے کہ عدب میں کس طرح سے ہم عدب کو پڑھیں گے کس طرح سے عدب میں چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس کو عدب کے طور پر آپ کو لینا ہے اردو عدب کیا کہتا ہے کس طرح کی باتیں کرتا ہے کیا یہ غزل کہتی ہے ان ساری چیزوں کا ہم مطالعہ کریں گے تو دیکھیں آپ کلاسی کی نمونہ ہے اور عشقیہ غزل ہیں یہ یہ جو پہلا شعر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غزل کا مطلع ہے مطلع کہ دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں تو یہاں پر کافیہ ہے پروانہ اور ردیف ہے بھی دیکھیں آپ پروانہ افسانہ میخانہ پروانہ دیوانہ پروانہ یہ ہے اس غزل کے کافیہ اور ردیف ہیں بھی تو مطلع ہے اور اس کے بعد کے سارے شعر فرد ہیں اس غزل کے اندر مقتہ نہیں ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر غزل کے صرف پانچ اشار استعمال کیے گئے ہیں پوری غزل جو اصل غزل ہے یہ وہ نو اشار کے اوپر مشتمل ہے تو وہ غزل آپ پڑھنے کی کوشش کریں اپنی لائیبریری میں دیکھیں اگر مل جاتی ہے تو اس کو پڑھیں مطالع کریں یہاں پر پانچ اشار دیا گئے ہیں مقتہ والا شعر بھی جہاں تخلص استعمال کیا شعر نے وہ یہاں پر نہیں دیا گیا ہے تو یہ پانچ اشار ہیں اور پانچوں یہ چار اس میں فرد ہیں اور ایک مطلع ہے ردیف اور کافیہ میں نے آپ کو بتا دیا عشقیہ غزل ہیں یہ عشق و محبت کی باتیں کر رہی ہیں معشوق کی شمعہ و پروانہ یہی کلاسی کی شعری کی پہچان ہے گلو بلبل کی بات ہوگی گلو لالا کی بات ہوگی شمعہ و پروانہ کی بات ہوگی حسن و عشق کی معشوق کی باتیں ہوں گی اور آپ دیکھیں ان میں اس طرح کے آپ کو خوبصورت نمونیں ملیں گے سنتیں بھی اس کے اندر کئی ہیں جن کے اوپر بھی ہم بات کرتے چلیں گے تو پہلے میں آپ کے سامنے بلند خانی کروں گا اور بلند خانی کے بعد ہم اس کے الگ الگ اشار کی تشریح کریں گے اول شب وہ بزم کی رونک اول شب وہ بزم کی رونک شمع بھی تھی پروانہ بھی رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی ہاتھ سے کس نے ساغر پٹکا موسم کی بے کیفی پر اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی اور ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حسب مراتب ہیں لو جو لگائے شمہ کھڑی ہے رخص میں ہے پروانہ بھی ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حسب مراتب ہیں مرتبے کے مطابق ہیں دونوں حسب مراتب ہیں لو جو لگائے شمہ کھڑی ہے لو جو لگائے شمہ کھڑی ہے تو رخص میں ہے پروانہ بھی پروانہ بھی جھوم رہا ہے اور دونوں جولاں گاہ جنو ہیں بستی کیا ویرانہ کیا دونوں جولاں گاہ جنو ہیں بستی کیا ویرانہ کیا اٹھ کے چلا جب کوئی بگولا دوڑ پڑا دیوانہ بھی حسن اور عشق کی لاغ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے حسن اور عشق کی لاغ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے شمہ کا شولا جب لہرایا اڑ کے چلا پروانہ بھی عشقہ غزل ہے اور یہاں پر ہم نے بلندخوانی کی ہے اس کی آپ کو سمجھ لینا ہے اشار کی ادائیگی لفظوں کی ادائیگی کس طرح سے آپ کو ادا کرنا ہے اور ترنم کے اوپر بھی یہ موجود ہے میں ترنم بھی آپ اس کو بلندخوانی کر سکتے ہیں آگے آتے ہیں اول شب وہ بزم کی رونک شمہ بھی تھی پروانہ بھی اور رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی اول شب کا معنی ہے بچو رات کا پہلا پہر رات اور دن ہم اس کو الگ الگ پہر میں تقسیم کر دیتے ہیں پہلا پہر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا پہر ہوتا ہے جس کو دو پہر کہتے ہیں آپ تیسرا پہر ہوتا ہے اور چوتھا پہر ہوتا ہے دن کا بھی یہی حال ہے تین پہر دن کے اور تین پہر رات کے اب دیکھیں آپ اول شب کے معنی بتا دیئے آپ کو کہ رات کا پہلا پہر جب رات شروع ہو رہی ہے اور بزم کا معنی ہے رونک شمک دمک شمہ اور پروانہ شمہ جو روشنی ہوتی ہے یعنی جس کے پیچھے پروانہ بھاگتا ہے ماشوق کی بات کی جا رہی ہے اور پروانہ آشک کی بات کی جا رہی ہے رات کے پہلے پہر کی بات ہو رہی ہے کہ اول شب ہے اور بزم کی رونک ہے بزم کی جو نا رونک محفل کی رونک اگر کوئی محفل سجائے گا تو رات کو اگر محفل لگتی ہے تو کس وقت سب سے آب و تاب میں رہی گی سب سے زیادہ آب و تاب میں کب رہی گی محفل شروعاتی دور کے اندر جب محفل ابھی سجی ہے تو ابھی شمہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے پوری چمک دمک کے ساتھ موجود ہے اور اس کا پروانہ بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ اپنے وہاں پر رخص کرتا ہے اس کے پیچھے گھوم رہا ہے شمہ کے پیچھے تو محفل کے اندر جو محفل ہوتی ہے اس کی رونک شروعاتی عصصے کے اندر ہوتی ہے اگر دنے بھی ہوگی تو شروعاتی عصصے کے اندر زیادہ جذبہ رہتا ہے زیادہ جوش و خروش رہتا ہے اور جیسے جیسے رات ڈلتی ہے ویسے ویسے جوش ختم ہونے لگ جاتا ہے وہ جذبہ جو شروعات میں رہتا ہے وہ آخر کے ہوتے ہوتے محفل ختم ہوتے ہوتے رات ختم ہوتے ہوتے ختم ہونے لگ جاتا ہے اول شب وہ بزم کی رونک شمہ بھی تھی پروانہ بھی اور اس وقت شمہ بھی اپنی پوری آب و تاب میں تھی اور پروانہ بھی اپنے پورے جذبے میں تھا پورے جوش میں تھا اس کے جوش میں ہی کوئی کمی نہیں تھی اور رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی اور یہ ایک رات کی کہانی تھی جیسے جیسے رات ڈلی ویسے ویسے ان کے جذبے میں کمی آتی گئی ان کے جوش میں کمی آتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ افسانہ ختم ہو گیا یہ کہانی بھی ختم ہو گئی شمہ جلتی ہے لو جلتی ہے اور پروانہ اس لو کے اندر جلنے کی کوشش کرتا ہے شمہ محمدتیوں کو کہتے ہیں روشنی کو کہتے ہیں جو لگا دی جاتی ہے محفل کے بیچ و بیچ یا اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے جو روشنی آپ جلا دیتے ہو جس کو جلاتے ہیں محمدتی وغیرہ چراغ یہ شمہ کہلائے گی اور شمہ جب جلتی ہے تو کیٹ پتنگے پروانے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں جلنے کے لیے اس کے پیچھے چاروں طرف چکل لگاتے ہیں اس کے اندر جل جاتے ہیں اس کے اندر ختم ہو جاتے ہیں تو شمہ اور پروانے کی محبت بتائی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ پروانہ شمہ سے محبت کرتا ہے اور شمہ بھی پروانے سے محبت کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اندر سمہ جانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں شمہ پروانے کے محشق میں پروانے کے محبت میں جل کر اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے محمدتی پوری پکل جاتی ہے رات کے ہوتے ہوتے ختم ہوتے ہوتے اور پروانہ بھی اس شمہ کی لو کے اندر اس کی چاہت میں اس سے ملنے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے یہ عاشق اور معشوق کی بات کی جا رہی ہے شمہ اور پروانے کے ذریعے حسن اور عشق کی بات کی جا رہی ہے کہ حسن بھی تیار ہے اور عشق بھی اس کے لیے تیار ہے عاشق بھی تیار ہے اور معشوق بھی تیار ہے اور محفل پوری آب و تاب کے ساتھ بزم کی رونک بڑی ہوئی ہے رنگت جمی ہوئی ہے محفل جمی ہوئی ہے لیکن جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے ویسے ویسے شمہ بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے جو حسن ہے اس کا زور بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے وہ بھی تھکان محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو پروانہ ہے وہ بھی یا تو جل کر ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس کی تیزی میں اس کے جوش میں بھڑکنے میں کمی آ جاتی ہے وہ کہیں بیٹ جاتا ہے سائیڈ میں اور پھر کوشش کرتا ہے اڑنے کی لیکن پھر وہ اڑ نہیں پاتا تو شروعات کا جو حصہ ہوتا ہے رات کا جو شروعاتی حصہ ہے اس وقت محفل میں رونک رہتی ہے بزم میں رونک رہتی ہے محفل پوری چمک دمک کے ساتھ رہتی ہے لیکن جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے وہ رونک بھی وہ چمک دمک بھی ختم ہو جاتی ہے وہ جو آب و تاب تھی وہ تجلنیاں تھی وہ جولانیاں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ کہانی پوری ختم ہو جاتی ہے سستی آ جاتی ہے اس کی جگہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں یہاں پر بچوں ہم زندگی کے ساتھ بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ زندگانی کا جو شروعاتی عصہ ہوتا ہے جو جوانی والا عصہ ہوتا ہے وہ ہم پوری طاقت کے ساتھ موجود رہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا مادہ رہتا ہے خوب حوصلہ رہتا ہے ہم کچھ بھی کام کر سکتے ہیں ہر کام کرنے کے ہمارے اندر کوشش کرتے رہتے ہیں جس توجہ کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہماری عمر ڈھلتی ہے ہمارا بڑھاپا ہماری طرف آتا ہے ہم ضعیفی کی طرف جلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ پر ہمارے آزہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ کمزوری کے سبب ہم کسی کام کو انجاب نہیں ہوتے نہیں دے پاتے ہیں اور ایسا بھی وقت دی آتا ہے کہ ہم اس دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں ہمارا قصہ بھی افسانہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو حسن و عشق کی شائری ہے لیکن اس کے اندر زندگی کے معنی بھی چھپے ہوئے ہیں اور زندگی کے معنی کیا ہے کہ زندگی ہماری ایک رات کی طرح ہے کہ شروعاتی پہر کے اندر ہم خوب جوش و خروش کے اندر ہیں خوب جذبے میں ہیں لیکن جیسے ہی وہ رات ڈھلی جیسے ہی ہماری زندگی کا آخری پہر آیا ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور جو تمنا ہیں جو خواہشات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں پروانہ جو ہماری زندگی ہے اور شما ہماری زندگی کی خواہشات ہیں جن کو ہم پانا چاہتے ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں لیکن بچوں شاعر کہتے ہیں کہ یہ سب صرف ایک رات کا سفر ہے یہ جو زندگی آپ اتنی بڑی سمجھ رہے ہو نا طویل سمجھ رہے ہو یہ آپ کی زندگی بڑی نہیں ہے بہت مختصر سی زندگی ہے چھوٹی سی زندگی ہے وقت ایسے گزرتا ہے کہ پتا نہیں چلتا جس طرح سے رات گزر جاتی ہے اسی طرح سے آپ کی زندگی بھی گزر جائے گی اور زندگی گزر جاتی ہے بہتوں کی زندگی گزر گئی تو شروعاتی عصہ ہے وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ رہتا ہے پوری آب و تاپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زندگی ختم ہونے لگتی ہے اور رات بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے نہ شمہ رہتی ہے نہ پروانہ رہتا ہے نہ عاشق رہتا ہے ان کی جگہ کے اوپر آتا ہے تشریح دیکھیں بچے اس کی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ بزم کی رونک شب کے اول حصے میں ہوتی ہے شب کے اول حصے میں محفل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتی ہے محفل کا ہر رکن اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ محفل میں موجود رہتا ہے جو بھی محفل میں شامل ہیں بزم میں شامل ہونے والے ہیں سب ہی پورے جوش و خروش کے ساتھ رہیں گے پورے جلوے سارے کے سارے ان میں موجود رہیں گے پوری طاقت لگا دیں گے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی چمک پھیکی پڑتی چلی جاتی ہے اس وقت محفل میں شما بھی ہوتی ہے اور شما کا عاشق پروانہ بھی ہوتا ہے یعنی عاشق اور معشوق دونوں موجود رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے ویسے ہی عاشق اور معشوق کا ایک قصہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رات کے ساتھ ہی عاشق اور معشوق کی کہانی ختم ہو جاتی ہے محفل میں شما کے گل ہونے کے ساتھ ہی پروانہ بھی چلا جاتا ہے یعنی شما کے ساتھ پروانہ ہے اور شما گئی تو پروانہ بھی چلا ہو گیا یا وہاں پر وہ اپنی جان دے دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب ہم نے تشریح کری بچوں اس کو آپ کو لکھ لینا ہے تشریح کے ساتھ ایک چیز کی طرف اور دھیان دینا ہے آپ کو کہ دیکھئے اول شب رات کا شروعاتی عصہ اور رات کے آخری عصے کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے اول کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے اور آخر کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے اول جہاں سے شروعات ہو رہی ہے اور آخر جہاں خاتمہ ہو رہا ہے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اول اور آخر اور دونوں ایک دوسرے کے متعزاد ہیں ایک دوسرے کے سیدھ ہے غزل کے اندر جب دو ایسے الفاظ آ جائیں کسی شہر میں دو ایسے الفاظ آ جائیں جو ایک دوسرے کے متعزاد ہیں ایک دوسرے کے زد ہیں یا کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ جو بات ایک دوسرے کے زد ہو ایک دوسرے کے الٹی ہو تو اسے متعزاد کہتے ہیں اسے زد کہتے ہیں اور غزل میں جب یہ بات آ جائے تو وہاں ایک سنت پیدا ہو جاتی ہے ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے شہر میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے اس سنت کو کہتے ہیں تزاد سنت تزاد میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس شہر میں سنت تزاد کا استعمال کیا گیا ہے شہر نے اول کی بات کر رہے ہیں اور آخر کی بات کر رہے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو ایک دوسرے کے زد ہیں تو اس غزل کے پہلے شعر میں سنت تزاد کا استعمال کیا گیا ہے اور بڑا خوبصورتی استعمال کیا گیا ہے اول شب وہ بزم کی رونک شمہ بھی تھی پروانہ بھی اور رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی جو رات کا شروعاتی وقت ہے اس وقت شمہ بھی ہے اور اس وقت پروانہ بھی ہے بزم پوری محفل جمعی ہوئی ہے رنگی ہوئی ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے محفل ختم ہو جاتی ہے آگے آتا ہے اگلے شعر کی طرف ہاتھ سے کس نے ساغر پٹکا موسم کی بے کیفی پر اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی یہاں بھی اشاروں میں بات ہو رہی ہے اب یہاں موسم کے بارے بات کر رہے ہیں ساغر کا مطلب ہوتا ہے بچو پیالہ جس میں شراب پی جا رہی ہو شراب کے پیالے کو یا افورے کو مٹی وغیرہ کسی کا ہی بنا ہوا ہو جس میں شراب پی جاتی ہے اسے پیالہ کہا جاتا ہے اسے ہی ساغر کہا جاتا ہے اور بے کیفی مطلب بے مزا بے لطفی جس میں کوئی مزا نہ ہو بے کیفی بچو جو شراب پینے والے لوگ ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ برسا ٹوٹ کے موسم میں یا موسم اچھا ہو موسم بندہ ہوا ہو تو ان کو شراب پینے میں زیادہ مزا آتا ہے یعنی اچھے موسم میں پورکیف موسم میں شراب پینے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے لیکن جب موسم اچھا نہیں ہوتا تو ان کو شراب میں ہی مزا نہیں آتا شراب ان کو پھیکی لگتی ہے وہ سرور وہ نشہ جو ان کے پر اچھے موسم میں چڑھتا ہے برساٹ کے یا ایسے موسم میں بادلوں والے موسم میں چڑھتا ہے وہ خراب موسم میں نہیں چڑھے گا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے پریشان ہو کر شراب پینے والا اپنا پیالا پھیک دیتا ہے غصے میں پیالا پھیک دیتا ہے اب یہاں پر اسی بات کا شاعر نے بڑی خوبصورتی استعمال کیا ہے اس پیالا پھیکنے کا کہ پورکیف موسم نہیں ہے تو شراب پینے میں مزا نہیں آرہا اب مزا نہیں آرہا تو اس نے پیالا پھیک دیا کس نے پیالا پھیکا یہ شاعر راز رکھتے ہیں اس بات کو لیکن آگے بتاتے ہیں کہ ہاتھ سے کس نے ساغر پٹکا موسم کی بے کیفی پر کس نے موسم کی بے کیفی پر موسم کے بے مزا ہونے پر ساغر پٹکا ہے پیالا پٹکا ہے اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی اور ایسا کون سا بلند مرتبے والا شرابی آگیا ایسا کون سا پینے والا آگیا کہ جب اس نے بے کیفی کے اندر پیالا پٹکا مزا نہیں آنے پر پیالا پٹکا تو اس کی اس کیفیت کے اوپر قدرت کو بھی رحم آگیا اور اس بے کیفی کے اوپر جب اس نے پیالا پٹکا اور قدرت کو رحم آگیا تو قدرت نے بادل انہیں خوم برسات کی اتنی برسات کی کہ میخانہ خود اس پانی کے اندر ڈوب گیا میخانہ ڈوبنے کی بات کر رہے ہیں قدرت کی طرف سے ہونے والی بارش کے اندر میخانہ خود ڈوب گیا اور بارش کیوں ہوئی کیونکہ موسم خراب تھا اور پینے والے نے ناراض ہو کر پیالا پٹک دیا اب وہ پینے والی کے عظمت دیکھئے کہ وہ کس طرح کا پینے والا تھا کتنی عظمت کا بلند مرتبے والا تھا کہ اس نے جب پیالا پٹکا وہ ناراض ہوا تو قدرت کو اس کے اوپر رحم آگیا اور رحم آیا تو اس کے لیے بارش کر دی اور ایسی بارش کری اتنی تیز بارش کی کہ اتنا پانی آیا کہ میخانہ خود ڈوب رہا ہے تشریف دیکھئے اس کی یہ عام بات مانی جاتی ہے کہ موسم میں بہار ہو یا بادل چھایا ہو تو شراب پینے میں ایک خاص لطف آتا ہے اور اگر موسم اچھا نہ ہو تو شرابی کو وہ سرور حاصل نہیں ہوتا جو بہار یا برسات میں ہوتا ہے تو وہ ایسے موسم میں ججلا کر شراب کا پیالا گرا دیتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ ایسا کون سا شرابی ہے جس کی عظمت کا احترام قدرت بھی کرتی ہے کیونکہ جب اس شرابی نے خراب اور بے مزا موسم کی وجہ سے ساغر پٹکا ہے تو اس پر قدرت کو بھی رحم آ گیا ہے اور اس کے بعد پانی اتنا برسا کہ میخانہ خود اس پانی میں دوب گیا ہے بے کیفی کے معنی میں نے آپ کو بتائے بے لطفی بے منظر تو یہاں پر بات ہو رہی ہے شرابی کی اور میخانے کی لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلاسی کی غزل ہے یہاں پر حسن و عشق کی محبت کی شمع و پروانہ کی گلے بلبل کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر شراب کی میخانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور میخانے کے اندر بھی بڑا چڑھا کر موالگے کے انداز میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی شرابی ہے کہ جس کے پرکیف مزہ نہ ہونے کی وجہ سے مزہ نہ آنے کی وجہ سے قدرت کو بھی رحم آتا ہے اور قدرت اس کے موافق ماحول کر دیتی گئی ہے کہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کسی اور بات کو یہ سامنے لانا چاہتے ہیں یہاں پر بچوں دوسرے شیر کا دیکھا ہم نے تشریح کی تشریح لکھ لینے آپ کو آگے آتے ہیں تیسرے شیر کی طرف غزل کا اب یہ شیر دیکھئے ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حسب مراتب ہیں لو جو لگائے شمہ کھڑی ہے رخص میں ہے پروانہ بھی لو جو لگائے شمہ کھڑی ہے رخص میں ہے پروانہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلاسک غزل ہے کلاسی غزل کا نمونہ ہے اور کلاسی کے انداز میں لکھی گئی ہے شمہ اور پروانہ گلو بلبول گلو نالا کی یہاں پر صدائیں ہیں یہاں پر خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے شمہ اور پروانہ کو دیوانے کو معشوق کو حسن و عشق کی باتیں ہو رہی ہیں تو اسی انداز میں یہ شیر بھی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک لگی کے دو ہیں اثر یعنی عشق کی ایک مار ہے لیکن اس کے دو اثر ہوئے ہیں دو اثر کیسے ہوئے ہیں ایک عاشق پہ اور ایک معشوق پر دونوں کے اوپر اثر ہوا ہے عاشق کے اوپر بھی عشق نے وار کیا ہے اور معشوق کے اوپر بھی عشق نے وار کیا ہے تو شیر کہتے ہیں کہ ایک لگی کے دو ہیں اثر یہاں پر بچو متعزاد کیفیت پیدا ہو رہی ہے ایک لگی ہے اور دو اثر پیدا ہو رہے ہیں تازاد کی کیفیت ہو رہی ہے یہاں بھی تازاد کا استعمال کیا گیا ہے تو ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حضب مراتب ہیں حضب مراتب مرتبے کے مطابق جیسی جس کی عشق کی کیفیت ہے جیسا جس کا عشق ہے ویسا ہی اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے دونوں کے مرتبے کے مطابق کہ عاشق کا کیا مرتبہ ہے اس کے دل میں عشق کی کتنی شدت ہے اس کے دل میں اپنے معاشوق کے لیے کتنی چاہت ہے اس کے اوپر اسی تنداز میں اثر ہوا ہے اور معاشوق کے دل میں کیا ہے وہ کتنی شدت سے محبت کر رہا ہے اور وہ کتنی شدت سے اپنے عاشق کو چاہ رہا ہے اس کے اوپر اس مرتبے کے مطابق دونوں کے اوپر اثر ہوا ہے لیکن دونوں کے عشق کی شدت کے مطابق ان کے اوپر اثر ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں حسب مراتب مرتبے کے مطابق جیسا جس کا مرتبہ ویسا اس کا اثر یعنی جب کسی کو کچھ ملتا ہے یا آپ مان لیجئے کوئی بادشاہ یا کوئی سلطان ہی کسی کو کچھ چیز بخش دے گا تو وہ بخشنے سے پہلے مرتبہ دیکھے گا جتنا اونچہ مرتبہ ہوگا جتنا بلند مرتبہ ہوگا جتنا اس میں انکساری ہوگی آجیزی ہوگی سلطان کے لیے بادشاہ کے لیے اس کو اتنا ہی بخشا جائے گا بڑے مرتبے والا کوئی فوجی ہے یا بڑے مرتبے والا کوئی درباری ہے تو اس کو زیادہ بخشا جائے گا اس کو زیادہ ملے گا اور مرتبہ کم ہوا تو پھر وہ جو نظر کی جاتی ہیں چیزیں وہ کم ہو جائیں گی بادشاہ سلطان جو دیتے ہیں مرتبے کے مطابق دیتے ہیں اب یہاں پر عشق کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے لیکن عشق کا مرتبہ یہ اونچائی اور پستی والا مرتبہ نہیں ہے یہ جذبات کی کیفیت کا مرتبہ ہے یہ شدت کا مرتبہ ہے کس طرح سے اس کے دل کے اندر عشق نے آگ لگا رکھی ہے کس طرح سے عشق کی آگ اس کے دل نے بڑکی ہوئی ہے تو جیسی جس کی شدت ہے جتنی آگ بڑکی ہوئی ہے عشق کا اثر اس کے مطابق ہوا ہے مرتبے کے مطابق ہوا ہے اب کیا ہوئے اثر تو دیکھئے دونوں تیار ہیں لو جو لگائے شمہ کھڑی ہے تو رخص میں پروانہ بھی اب عشق کا اثر دونوں کے اوپر ہوا ہے شمہ کے اوپر بھی ہوا ہے اور پروانے کے اوپر بھی ہوا ہے شمہ یعنی معشوق اور پروانہ یعنی اس معشوق کا عاشق محبوب سے محبت کرنے والا تو دونوں پر اثر ہوا ہے تو شمہ جو ہے اپنے آپ کو جلانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے عشق کی آگ کے اندر خود کو اس نے جلا دیا ہے یہاں پر نام لیا گیا ہے شمہ کا اور پروانے کا لیکن یہ مجازی معنی ہے اصل معنی تو عاشق اور معشوق کی بات ہو رہی یہاں پر کہ اگر عاشق یا معشوق اپنے آپ کو نصار کرنے کے لیے محبت میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے تو دوسرا بھی جو اس کے سامنے ہیں وہ بھی اپنے مرتبے کے مطابق اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے لو جو لگائے شمہ کھڑی ہے اب جب شمہ نے لو لگا رکھی ہے جو جلا رہی ہے یعنی پروانے کے لیے تیار ہے تو وہ کس لیے تیار ہے وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے شمہ جب جلتی ہے تو روشنی کرتی ہے لیکن دیرے دیرے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے شمعہ برباد ہو جاتی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پروانے کے عشق کے اندر جل رہی ہے لو لگائے ہوئے کھڑی ہی ہے تو جب شمعہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے لو لگائے کھڑی ہوئی ہے پوری تیاری کے ساتھ ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو اس کا جو عاشق ہے وہ پروانہ بھی کم نہیں ہے وہ پروانہ بھی رکھس کر رہا ہے رکھس مطلب جھومنا ناچنا اپنے عشق کی اس مرتبے پہنچ جانا کہ جہاں پر خود کا خیال نہیں ہو جھومنے لگ جائے اس مرتبے کے اوپر پروانہ بھی ہے اور پروانہ بھی رکھس کے اندر ہے ناچ رہا ہے جھوم رہا ہے اپنے عاشق کے لیے اپنے معاشق کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے اب یہاں پر جھومنے کا معنی یہ ہے کہ وہ شمع کے اوپر اپنی جان نصار کرنے کے لیے تیار ہے شمہ جلی ہوئی ہے پروانہ اس شمہ کے اوپر آتا ہے اس کی لوگ کے اوپر آتا ہے اور اپنے پر جلا دیتا ہے اپنی جان جلا دیتا ہے اپنی جان گوا دیتا ہے تو عشق اور معاشوق بتائے گئے ہیں عاشق اور معاشوق بتائے گئے ہیں دونوں کے اوپر عشق کا اثر ہو رہا ہے اور دونوں عشق کے اندر اتنے شدید مفتلا ہیں کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں شمہ بھی اپنی جان دے رہی ہے اپنے آپ کو ختم کر رہی ہے اور پروانہ بھی اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے بڑا خوبصورہ شہر ہے عشق کی آگ دونوں طرف لگی ہے اور دونوں ہی اس آگ میں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حضب مراتب ہیں ایک لگی ہے عشق ایک ہے لیکن دونوں کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے اور دونوں کے اوپر اثر مرتبے کے مطابق ہوا ہے کیا اثر ہوا ہے تو شمہ اگر لو لگائے ہوئے کھڑی ہوئی ہے اپنے آپ کو جلانے کے لئے کھڑی ہوئی ہے ختم ہو جائے گی شمہ بھی جو جل رہی ہے تو پروانہ بھی کم نہیں ہے شمہ نہگر لو لگائی ہے پروانے کی طرف رجوع کیا ہے تو پروانہ بھی اپنی جان دینے کے لئے تیار ہے شمہ کی اسی آگ کے اندر اسی لوں میں برباد ہونے ختم ہونے کے لئے تیار ہے تشریف دیکھئے اس میں آپ لکھ لیں بچو تزاد کی سنت کا استعمال کیا گیا ہے ایک اور دو جو ایک دوسرے سے تضاد زد رکھتے ہیں تشریح دیکھیں اس کی غزل کے اس شیر میں آرزو لکھنوی کا عاشق اور معاشوق کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عشق ہے لیکن اس کا اثر عاشق پر بھی ہے اور معاشوق پر بھی ہے اور دونوں اپنے عشق کی شدت کے مطابق اثرات اور بیچینی کو محسوس کر رہے ہیں شما محفیل میں اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے کھڑی ہے کیونکہ جب جل رہی ہے تو شما ختم ہونے والی ہے یہاں پر اسی کو اس کی جان کی بازی کہا ہے کہ لو جو لگائے شما کھڑی ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار شما کھڑی ہے لو لگائے ہوئے کھڑی ہے عشق کی لیے انتظار کر رہی ہے تو عاشق بھی کم نہیں ہے اس کا اپنے آپ کو فنا کر دینے کے لیے تیار ہے اور پروانہ بھی کچھ کم نہیں ہے وہ بھی اس شما میں اپنی جان دینے کے لیے رقص کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کے آگے پیچھے جوم رہا ہے رقص کے معنی ہوتے ہیں ناچ پروانہ بھی ناچ رہا ہے وہ بھی رقص کر رہا ہے کہ اسی رقص کے اندر اپنے آپ کو اس شما کے ساتھ ہی فنا کر دیں شما کے ساتھ ہی ختم کر دیں اور بچوں سیاک و سباک میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر الگ الگ اشار بھی آئیں گے تو سیاک و سباک آپ کو وہاں پر درج کرنا ہے پہلے اشار میں میں نے بتا دیا ہے اب وہی سیاک و سباک آپ دوسرے شہروں کے اندر بھی اشار میں استعمال کر سکتے ہیں تو اسے آپ استعمال کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر معنی ہو گئے اس کے تشریح ہو گئے اسے آپ لکھ لیں آگے آتے ہیں اگلے شہر کی طرف یہاں بھی آشک اور معاشوق کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں دونوں جولا گاہے جنو ہیں بستی کیا ویرانہ کیا دونوں جولا گاہے جنو ہیں بستی کیا ویرانہ کیا اٹھ کے چلا جب کوئی بگولا دوڑ پڑا دیوانہ بھی اب دیکھئے جولا گاہے جنو کا معنی ہے بچوں وہ دشتیا میدان جہاں دیوانگی کا اظہار کیا جائے وہ جگہ جہاں دیوانگی کا دیوانے پن کا اظہار کیا جائے جہاں کسی کا خیال نہیں کیا جائے اور اپنے عشق کا اظہار کیا جائے یعنی عشق میں رقص بھی کر رہے ہیں اور جو آپ نے پڑھا تھا بھی لو جو لگائے کھڑی ہے وہ اپنی لوگ کو بھی لگائے ہوئے کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے عشق کی دیوانگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اپنے پاگلپن کو بھی دکھا سکتے ہیں دیوانے پن کو بھی دکھا سکتے ہیں تو وہ جہاں دکھائیں گے وہی ان کا جولا گاہ ہے جنو ہو جائے گا جولا گاہ یعنی میدان ہوتا ہے گھانس کے میدان کو کہا جاتا ہے جہاں پر جولانیاں بھی کھیر دیں وہ جولا گاہ ہے اور جنو پاگلپن محبت کے اندر جو پاگلپن ہو جاتا ہے انسان کے سر کے اوپر جو پاگلپن تاری ہو جاتا ہے عشق کو بھی پاگلپن ہی کہا جاتا ہے جنون بھی کہا جاتا ہے تو وہ جو دیوانا پن وہ دیوانگی جو سر کے اوپر تاری ہو جاتی ہے اس کے سبب انسان کسی کا خیال نہیں رکھتا کہ کون لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی کیا کہے گا کوئی کیا نہیں کہے گا کون میرے بارے میں کیا سوچے گا اور کسی کی فکر نہیں کرتے اور جو ان کو کام کرنا ہے وہ کام وہ کر جاتے ہیں تو دونوں جولہ گاہیں جنوں ہیں بستی کیا ویرانہ کی بستی جہاں پر آبادی ہو اور ویرانہ جہاں پر آبادی نہ ہو دونوں جگہیں عشق کی جولہ گاہیں بنی ہوئی ہیں عشق کی جولانیاں بکھیڑنے والی جگہیں بنی ہوئی ہیں آشق جو ہے اور معاشوق جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے نہ تو وہ وستی کا لحاظ کر رہے ہیں نہ وہ ویرانے کا لحاظ کر رہے ہیں صرف ان کو اپنے عشق سے اپنی محبت سے مطلب ہے ان کو صرف اپنا محبوب نظر آ رہا ہے اپنا معشوق نظر آ رہا ہے اور اسی کے لیے وہ اپنا سب کچھ سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں انہیں دنیا سے اور دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے دونوں جولا گاہیں جنو ہیں بستی کیا ویرانہ بھی بستی کیا ویرانہ کیا یعنی بستی ہو تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اسی انداز میں وہ اپنا عشق کر رہے ہیں اسی انداز میں آپ کو اپنے محبوب کے پاس آپ کو دکھا رہے ہیں اور ویرانہ ہو تو تب بھی ان کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا کوئی ان کے اوپر تبدیلی نہیں آ رہی جو عشق وہ بستی میں کر رہے ہیں اسی انداز کا عشق اسی انداز کے دیوانگی وہ ویرانے میں بھی ظاہر کر رہے ہیں اور اٹھ کے چلا جب کوئی بگولا بھگولہ مطلب بچوں ہوا کا جھوکہ بھونڈر جو تیز گھومتا ہوا گول گھومتا ہوا ہوا کا بھونڈر چلتا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں دھول مٹی اڑا کر لے جاتا ہے خاک اڑتی ہو اس کے اندر نظر آتی ہے اسے بھگولہ کہا جاتا ہے تو اٹھ کے چلا جب کوئی بھگولہ دوڑ پڑا دیوانہ بھی دوڑ پڑا دیوانہ یعنی اس بھگولے کو دیکھ کر دیوانہ بھی دوڑ پڑتا ہے یہاں پر بچوں ایک کیفیت بتائی گئی ہے اور یہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لیلا اور مجنو کی کیفیت یہاں پر بتائی گئی ہے جب مجنو اپنے عشق میں پاگل رہتا ہے یا مان لیجی آپ کو یہ عاشق اپنے عشق میں پاگل رہتا ہے تو اسے ہر جگہ اپنا محبوب نظر آتا ہے ہر جگہ اپنا معشوق نظر آتا ہے اور وہ اسی کو چاہنے کیلئے بڑی شدد سے یہاں سے وہاں گھومتا پھرتا ہے پاگل ہو جیسی حرکت کرتا ہے تو دیوانہ پاگل کو ہی بتایا گیا ہے کون سا پاگل جو عشق میں پاگل ہو گیا ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مجنو کی طرح مان سکتے ہیں جس کے سر پہ جنون تاری ہو گیا وہ مجنو کہلاتا ہے تو مجنو اور دیوانہ جو ہوتا ہے اس کو ہر جگہ اپنی لائلہ نظر آتی ہے اپنا معشوق نظر آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے اس کے پیچھے جانے کے لیے بیتاب رہتا ہے اب جب ریگستان کے اندر کوئی بھگولا اٹھتا ہے کوئی بھونڈر اٹھتا ہے تو بہت دھول مٹی اٹھتی ہے بہت زیادہ گرد اوپر اٹھ جاتی ہے اور گھومتی ہوئے اس طرح سے جاتی ہے کہ جیسے کسی کی سواری جا رہی ہو وہ بھونڈر دور سے دیکھنے پر ریگستان کے اندر ایسا معنوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی سواری جا رہی ہو تو بہت بلند مرتبے کے شخص اس میں جا رہے ہو جس میں گھوڑے گاڑی اوٹ ہاتھی وغیرہ سب شامل ہو اور ان جانوروں کی وجہ سے اتنے لوگوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے بڑی سواری کی وجہ سے دھول مٹی اٹھ رہی ہے گرد راستے کی گرد اٹھ رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے تو اسے جب کوئی دیوانہ دیکھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا معشوق آ رہا ہے یہ میرے معشوق کی سواری جا رہی ہے تو وہ بھی اس بگولے کے پیچھے اس بوانڈر کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے بہت خوبصورہ شہر ہے بہت اچھا شہر ہے دیکھئے اٹھ کے چلا جب کوئی بگولہ دور پڑا دیوانہ بھی اب دیوانہ کیوں دور رہا ہے کیونکہ اس بگولے کے اندر اس بوانڈر میں اس کو اپنے محبوب کی سواری نظر آ رہی ہے وہی سوچتا ہے کہ میرے محبوب کی سواری نکل رہی ہے میرے عاشق کی سواری نکل رہی ہے اور اس سواری کی وجہ سے یہ دھول یہ مٹی یہ گرد اڑ رہی ہے وہ بوانڈر کی طرف دھیان نہیں دے رہا کہ یہ بوانڈر کی وجہ سے اڑ رہی ہے اس کا تو ساری توجہ اپنے محبوب کی طرف ہے وہ ہر چیز کے اندر اپنے محبوب کی جولانیاں دیکھ رہا ہے تب ہی تو اس کو کچھ اثر نہیں ہو رہا کہ دونوں جولہ گاہیں بنا ہوا ہوئے ہو چاہے آبادی ہو بستی ہو لوگ دیکھ رہے ہو تب بھی وہ اپنے محبوب کی یاد میں غافل ہے اور اگر ویرانہ ہو تو تب تو وہ اپنے محبوب کے اندر غافل رہتا ہی ہے یہ بچوں تصوف کا شعر بھی ہے اس کو تصوف کے انداز سے دیکھیں صوفیانہ انداز میں دیکھیں تو بڑے ملند مرتبے والا شعر ہے یہ دیکھیں آپ اس کو کہ جب اپنے رب کا جو سچا عاشق ہوتا ہے جو حقیقی رب سے محبت کرتا ہے وہ اس کی عبادت کے اندر اس کی طرف توجہ کرنے میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں بستی کے اندر ہوں کہ ویرانے کے اندر ہوں وہ لوگوں کے سامنے بھی ایسی عبادت کرتا ہے جو وہ اکیلے میں عبادت کرتا ہے ویرانے کے اندر بھی اس کا وہی آل لیتا ہے پاگل بنا گھومتا ہے دیوانہ بنا گھومتا ہے اور بستی کے اندر بھی وہ لوگوں کے بیش میں پاگل بنا ہوا گھومتا ہے لیکن اصل مقام اس کا بہت مچھا ہو جاتا ہے بہت بلند ہو جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے یہ پاگل پنے کے اندر گھوم رہا ہے لیکن وہ اپنے رب سے عشق کر چکا ہوتا اس کے عشق کے اندر وہ پاگل ہو جاتا ہے اور اس دیوانے پن کے اندر وہ یہاں سے وہاں گھومتا ہے اس کو کوئی خیال نہیں رہتا بستی آئے تو آئے لوگ دیکھیں تو دیکھیں اس نے جو لو لگا لی کچھ مطلب نہیں صرف اپنے رب کی طرف اور جب رب کی طرف دھیان لگ گیا تو اس کو کوئی خیال نہیں رہتا کہ بستی کے اندر ہوں میں یا ویرانے کے اندر ہوں جو اس کے دل کی کیفیات ویرانے میں رہے گی وہی اس کے دل کی کیفیات بستی کے اندر رہے گی اسی انداز میں بستی کے اندر کرے گا تو تصوف کے لحاظ سے بھی بہت عالی اور بلند مرتبہ شہر ہے یہ اور عشق و محبت کے عشق مجازی کے طور پر اس کو دیکھا جائے تب بھی یہ بہترین شہر ہے بہت خوبصورت شہر ہے کہ دونوں جولا گاں ہیں جنو ہیں بستی کیا ویرانہ کیا اٹھ کے چلا جب کوئی بگولہ دوڑ پڑا دیوانہ بھی اور دیوانہ بگولے کو دیکھ کر دوڑ پڑتا ہے کہ شاید میرے محبوب کی سواری نکل رہی ہوگی اس بہانی میں اپنے دلدار کا دیدار کرلوں گا تو اس کے لیے وہ اس بگولے کے اس بوونڈر کے پیچھے چلا جاتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے اس کی جان کا بھی خطرہ ہے اس کو کچھ چوٹ لگ سکتی ہے کچھ حادثہ پیش آ سکتا ہے لیکن وہ رکھتا نہیں ہے اس بوونڈر کی طرف وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو عشق کا مرتبہ بتایا گیا ہے بلندی بتائی گئی عشق کی کہ کیا عشقیں کسے عشق کہتے ہیں تشریح دیکھیں اس شہر کی غزل کے اس شہر میں عرضو لکھنوی فرماتے ہیں کہ چاہے بستی ہو یا ویرانہ ہو عاشق کے لیے سبھی جگہیں ایک جیسی ہیں سچا عاشق ہمیشہ اپنے عشق میں مشغول رہتا ہے وہ دنیا کی کوئی پروہ نہیں کرتا ہے اسے کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی اسے ہر جگہ اپنا معاشوق نظر آتا ہے اور جہاں بھی اس کو اپنا معاشوق نظر آتا ہے تو وہ دیوانوں کی طرح اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے بوونڈر کے اندر نظر آ رہا ہے اس کو اپنا عاشق اپنے عاشق کی سواری نظر آ رہی ہے وہ دھول اڑتی ہوئی ایسا لگ رہا ہے کہ میرا عاشق آ رہا ہے تو بوونڈر کی طرف دوڑ پڑا جہاں اس کا لگتا ہے کہ میرا عاشق ہے میرا محبوب ہے وہ اس کی طرف چل دیتا ہے دیوانے کو گردو گبار لیے ہوئے چکر کھاتی ہوئی ہوا یعنی بوونڈر اپنے محبوب کی سواری نظر آتی ہے اور وہ اس بوونڈر کی طرف بھاگنے لگتا ہے چاہے اس کی جان چلی جائے لیکن وہ کوئی فکر نہیں کرتا دیکھنے اس شعر کو بہت اچھا شعر ہے اور اس کی تشریح لکھ لیں آپ آگے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف جو اس غزل کا آخری شعر ہے مقتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر شعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے اصل غزل میں بھی اتنے ہی شعر ہیں جو یہاں پر دیئے گئے ہیں اور اپنا تخلص یہاں پر عارضو لخنمی نے استعمال نہیں کیا ہے اس غزل کے اندر حسن و عشق کی لاغ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے اسی طرح حسن و عشق کی لاغ بھی ہوتی ہے لت ہوتی ہے لگی ہوتی ہے لگ جاتی ہے حسن و عشق کی لاغ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے شمہ کشولہ جب لہرائیہ اڑ کے چلا پروانہ بھی یہاں پر عارضو لخنمی کہہ رہے ہیں دل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ حسن اور عشق ان کی جب لگی ہوتی ہے یعنی جب دونوں اپنے عشق کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھتے ہیں تو اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے چھیڑ کہاں سے ہوتی ہے حسن کی طرف سے چھیڑ بتا رہے ہیں یا اپنے آپ کو عشق کہہ رہے ہیں کہ میں عشق ہوں اور میرا معاشوق جو ہے وہ جو حسن ہے اس کی طرف سے چھیڑ ہوتی ہے حسن و عشق کی لاغ میں حسن و عشق کی لگی میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے اگر میں خاموش بیٹھتا ہوں تو کچھ نہ کچھ وہاں سے ایسی بات شروع ہوتی ہے کہ مجھے پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے اس کے لیے مجھے اٹھنا پڑتا ہے مجھے کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے تو یہ جو ہماری لگی ہوئی ہے یہ جو محبت ہے اس میں دوسری طرف سے ہمیشہ کچھ ایسی اشارے آتے ہیں کچھ ایسی بات پیدا کر دی جاتی ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے مجھے پورے آب و تاپ کے ساتھ شمعہ کا شولہ جب لہر آیا اڑ کے چلا پروانہ بھی اور جب پروانہ بیٹھ جاتا ہے تھک جاتا ہے تو شمعہ کا شولہ جو ہے اچانک لہر آتا ہے اور جیسے ہی شولہ لہر آتا ہے تو پروانہ پھر جوش میں آ جاتا ہے اور پھر سے وہ شمعہ کو پانے کے لیے شمعہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے شمعہ کا شمعہ کا شولہ جب لہر آیا اڑ کے چلا پروانہ بھی پروانہ بھی اس شولے کی طرف اس لپٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے یعنی بتا رہے ہیں کہ حسن کی طرف سے چھیڑ ہوتی ہے حسن کی طرف سے شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد آشق اس شروعات کو مکمل انجام تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اس کے حوصلہ افضائی کر دی جاتی ہے تو اگر پیچھے بھی اٹھتا ہے کچھ ڈر بھی جاتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے شمہ کا شولہ جب لہراتا ہے تو پروانہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی طرف اور شدت سے مائل ہوتا ہے اور تیزی سے وہ شمہ کی طرف بھاگتا ہے شمہ کا شولہ جب لہر آیا اڑ کے چلا پروانہ بھی اس شیر کا معنی دیکھئے تشریح دیکھئے غزل کے شیر میں آرزو لکھنوی کہتے ہیں کہ حسن اور عشق کی چھیڑ چھاڑ میں شروعات اکثر حسن کی طرف سے ہوتی ہے حسن کی جولانیاں اور جان لیوہ جلوہ دیکھ کر عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے جب شمہ کا شولہ لہراتا ہے تو پروانہ اس کی طرف اور شدت سے مائل ہو جاتا ہے یعنی آپ شمہ ہیں اور جل نہیں رہیے اس کو آپ بجھا دیں تو وہاں کوئی پروانہ نہیں آئے گا پروانہ صرف جلتی ہوئی شمہ کو دیکھ کر آئے گا اب جلتی ہوئی شمہ کو اس کی چھیڑ کے رہے ہیں کہ شمہ کا شولہ جب لہر آیا یعنی اس نے اپنی طرف سے کچھ اشارہ کیا تو پروانہ اٹھ کر اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں پروانہ اس شمہ کی طرف آ جاتے ہیں تو حسن و عشق کی جو لگی ہوتی ہے جو محبت ہوتی ہے چھیڑ چاڑ ہوتی ہے اس میں بتا رہے ہیں آرزو لکھنوی کہ اکثر شروعات حسن کی طرف سے ہوتی ہے حسن کی طرف سے حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد عاشق آگے بڑھتے ہیں اور اپنے عشق کو امجام دیتے ہیں یہاں پر بچوں غزل کا آخری شیڑ تھا جو مکمل ہو گیا ہے تشریح آپ کو لکھ لیں لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں امتحان میں اگر آپ سے غزل کا شیر دے کر پوچھا جائے سیاک و سباک کے ساتھ تشریح دی جائے تو سیاک و سباک لکھنی ہے اور اس کے بعد اس شیر کی تشریح لکھنی ہے پہلے آپ کو کوپی کے اندر شیر لکھنا ہے اس کے بعد نیچے اس کا سیاک و سباک اور حوالہ لکھنا ہے اور اس کے بعد تشریح لکھنے کے بعد تشریح جو بھی آپ نے پڑھی ہے جو آپ سمجھتے ہو جو اس چھیر سے آپ کو پیغام مل رہا ہے وہ آپ اس کو لکھتے ہیں تشریح لکھنے کے لئے بچوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ کو نقل نہیں کرنا پڑے کیونکہ نقل کرنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والا آپ اشار کو سمجھیں ویڈیو کو پیچھے کر کے ریوائن کر کر کے آپ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسے کوپی میں بغیر دیکھے لکھنے کی کوشش کریں خود سمجھیں اور اپنے ذہن کے مطابق اپنی زبان میں اپنے الفاظات کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں آپ لکھیں گے تو تھوڑے دن میں آپ لکھنے کے لئے تیار ہو جائیں گے پھر آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لکھنے کی کوشش کریں تاکہ امتحان میں آپ کو پریشانی نہیں ہو نقل کریں گے تو پھر وہ امتحان میں یاد نہیں رہتی وہ بھول جاتے ہیں یہاں پر بچوں آرزو لکھنوی کی غزل ہے یہ مکمل ہو گئی ہے سبق کا دوسرا حصہ ہے یہ تیسرے حصہ کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حضی رہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ